حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک صرف ذاکرین کے لیے ہے ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کسرت سے کرے وہ نفاق سے بری ہے دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ جللہ شانہ اس سے محبت فرماتے ہیں ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی ایک جگہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگے بڑھنے والے کہاں ہیں صحابہ نے عرض کیا کہ بعض تیز رو آگے چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آگے بڑھنے والے کہاں ہیں جو اللہ کے ذکر میں والحانہ مشغول ہیں جو شخص یہ چاہے کہ جنت سے خوب سیراب ہو وہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے ذکر کرنے والے زندہ ہیں اور ذکر نہ کرنے والے مردہ زندگی ہر شخص کو محبوب ہے اور مرنے سے ہر شخص ہی گبراتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ بھی مردے کے ہی حکم میں ہے اس کی زندگی بیکار ہے کہتے ہیں کہ وہ زندگی ہی نہیں جو میری ہے زندہ وہ ہے جس کو دوست کا وسال حاصل ہو بعض علامہ نے فرمایا ہے کہ یہ دل کی حالت کا بیان ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مر جاتا ہے اور بعض علامہ نے فرمایا ہے کہ تشبیح نفع اور نقصان کے اعتبار سے ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے والے شخص کو جو ستائے وہ ایسا ہے جیسا کسی زندہ کو ستائے کہ اس سے انتقام لیا جائے گا اور وہ اپنے کیے کو بھوکتے گا اور غیر ذکر کو ستانے والا ایسا ہے جیسا مردہ کو کہ اللہ کا ذکر کسرت سے اخلاص کے ساتھ کرنے والے مرتے ہی نہیں بلکہ وہ اس دنیا سے منتقل ہو جانے کے بعد بھی زندوں کے ہی حکم میں رہتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں شہید کے متعلق وارد ہوا ہے اسی طرح ان کے لیے بھی ایک خاص قسم کی زندگی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے حکیم ترمزی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کو تر کرتا ہے اور نرمی پیدا کرتا ہے اور جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو نفس کی گرمی اور شہوت کی آگ سے خوشک ہو کر سخت ہو جاتا ہے اور سارے آزا سخت ہو جاتے ہیں تاعت سے رک جاتے ہیں اگر ان آزا کو کھینچو تو ٹوٹ جائیں گے جیسا کہ خوشک لکڑی کے جھکانے سے نہیں جھکتی صرف کاٹ کر جلا دینے کے کام کی رہ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنی ہی بڑی چیز کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی یاد اس کے مقابلے میں بھی افضل ہے پھر کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مالدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جن کو اللہ کے ذکر کی بھی توفیق نصیب ہو جائے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی شانہو کی طرف سے بھی روزانہ بندوں پر صدقہ ہوتا رہتا ہے اور ہر شخص کو اس کی حیثیت کے موافق کچھ نہ کچھ عطا ہوتا رہتا ہے لیکن کوئی عطا اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہو جائے اور لوگ کاروبار میں مشغول رہتے ہیں تجارت، ذرات، ملازمت میں گھرے رہتے ہیں اگر تھوڑا بہت وقت اللہ کی یاد کے لیے اپنے اوقات میں سے نکالنے تو کیسی مفت کی کمائی ہے دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں سے دو چار گھنٹے اس کام کے لیے نکال لینا کون سی مشکل بات ہے آخر فضولیات، لغویات میں بہت سا وقت خرچ ہوتا ہے اس کارامت چیز کے واسطے وقت نکالنا کیا دشوار ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کے واسطے چاند، سورج، ستارے اور سائے کی تحقیق رکھتے ہیں یعنی اوقات کی تحقیق کا احتمام کرتے ہیں اگرچہ اس زمانے میں گھڑی گھنٹوں کی کسرت نے اس سے بینیاز کر دیا پھر بھی فیل جملہ واقفیت ان چیزوں کی مناسب ہے کہ گھڑی کے خراب اور غلط ہو جانے کی صورت میں اوقات ضائع نہ ہو جائیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ زمین کے جس حصے پر اللہ کا ذکر کیا جائے وہ حصہ نیچے ساتوں زمینوں تک دوسرے حصوں پر فقر کرتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو جنت میں جانے کے بعد جب یہ منظر سامنے ہوگا کہ ایک دفعہ اس پاک نام کو لینے کا عجر اور ثواب کتنا زیادہ مقدار میں ہے کہ پہاڑوں کے برابر مل رہا ہے تو اس وقت اس اپنی کمائی کے نقصان پر جس قدر بھی افسوس ہوگا ظاہر ہے ایسے خوشنصیب بندے بھی ہیں جن کو دنیا ہی بغیر ذکر اللہ اچھی معلوم نہیں ہوتی حافظ ابن حجر نے ممبہات میں لکھا ہے کہ یحییٰ بن معاذ راضی رحمہ اللہ علیہ اپنی مناجات میں کہا کرتے تھے اور دن اچھا معلوم نہیں ہوتا مگر تیری عبادت کے ساتھ اور دنیا اچھی نہیں معلوم ہوتی مگر تیرے ذکر کے ساتھ اور آخرت بھلی نہیں لگتی مگر تیری معافی کے ساتھ اور جنت میں لطف نہیں مگر تیرے دیدار کے ساتھ حضرت سر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جرجانی رحمہ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ستو پھانک رہے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ خوشک ہی پھانک رہے ہو کہنے لگے کہ میں نے روٹی چبانے اور پھانکنے کا جب حساب لگایا تو چبانے میں اتنا وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی ستر مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے اس لیے میں نے چالیس برس سے روٹی کھانا چھوڑ دی ستو پھانک کر گزارا کر لیتا ہوں منصور بن موتمر کے مطالق لکھا ہے کہ چالیس برس تک عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کی ربی بن حتیم کے مطالق لکھا ہے کہ بیس برس تک جو بات کرتے اس کو ایک پرچے پر لکھ دیتے اور رات کو اپنے دل سے حساب کرتے کہ کتنی بات اس میں ضروری تھی اور کتنی غیر ضروری اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ دونوں حضرات اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ارشاد فرماتے تھے کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ جلل شانہ ان کا تذکرہ اپنی مجلس میں تفاخر کے طور پر فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں کہ تمام چیزوں کی جڑھ ہے اور قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا احتمام کیا کر کہ اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب بنے گا اکثر اوقات چپ رہا کر کہ بھلائی کے بغیر کوئی کلام نہ ہو یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے زیادہ ہنسی سے بھی بجتا رہ کہ اس سے دل مر جاتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے جہاد کرتے رہنا کہ میری امت کی فقیری یہی ہے مسکینوں سے محبت رکھنا ان کے پاس اکثر بیٹھتے رہنا اور اپنے سے کم حیثیت لوگوں پر نگاہ رکھنا اور اپنے سے انچے لوگوں پر نگاہ نہ کرنا کہ اس سے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوتی ہے جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے قرابت والوں سے تعلقات جوڑنے کی فکر رکھنا وہ اگرچہ تجھے تعلقات توڑ دیں حق بعد کہنے میں تردد نہ کرنا گو کسی کو کڑوی لگے اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا تجھے اپنی عیب بینی دوسروں کے عیوب پر نظر نہ کرنے دے اور جس عیب میں خود مبتلا ہو اس میں دوسروں پر غصہ نہ کرنا اے ابو ذر اس نے تدبیر سے بڑھ کر کوئی اقل مندی نہیں اور ناجائز امور سے بچنا بہترین پرہزگاری ہے اور خوشکلکی کی برابر کوئی شرافت نہیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ